اعوذ باللہ منی شہید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسپائیب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپائیب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی میرے بہن بھائیوں کو مل جائے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو فوراں جو ہے آپ کا جو میسیج ہے مجھ سے پہنچ جائے اور بہت شکریہ آپ نے میرے وضائف کو پسند کیا آج جو وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک گزاری شہ ہے کہ استخارہ روحانی علاج کے لیے اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری بندی جادو جنات سایا حسیب کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے جادو کالا جادو سفلی علم اور اس طرح کا کوئی کیا تو ضرور کسی کے اوپر جیسے جنات دیو کا شبہ ہے یا سایا ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں کاروبار بندیج کے لیے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی رہیں گے اور استخارہ میں آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہیلپ ہو سکے تو ضرور کروں گی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں رمضان کی آمد آمد آنے والی ہے اگلا یہ شبان ہے تو آگے رمضان ہے تو ماشاءاللہ میں چاہتی ہو پیسے آپ کو احادیث کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی بہنیں احادیث میں رمضان کے بارے میں کیا کہا تھا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی عدل حکمران روزے دار حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اور مظلوم کی یہ جو عمل آج میں بتاؤں گی اس عمل کا تلق رمضان سے بھی ہے رمضان کے تیسرے روزے پہلے روزے سے تیسرے روزے ساتھ میں گیار میں اٹھار میں انیس میں اکیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں دن کو آج میں ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ جیسا چاہو گے ایسا ہوگا جس کو بھی مسخر کرنا چاہو گے انشاءاللہ ضرور ہوگا اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ تین لونگ لیں تین لونگ آپ کا پتہ ہے بازار سے رام سے مل جاتی ہے لونگ ہر کسی کو بتا ہے تین آپ دلینی ہے اب ایک اپنے نام کی ایک جن کو مسخر و تسخیر کرنا ہے ان کے نام کی ہسپرن وائف ہیں تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نام کی ایک اضافی لونگ آپ سے محبت کے لیے آپ سے چاہت کے لیے کوئی بھی کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے اگر بوس یا پھر کوئی آفیسر ہے کوئی سر ہے تو ایک اپنے نام کی ایک اپنے سر کے نام کی فرض کریں کاروباری بندیش ہے کسی سے کرز لینا ہے کسی کو کرز دینا ہے کسی سے پیسے لینا ہے کسی کو دینے ہے کسی رشتہ دار کو منانا ہے کوئی نہیں مان رہا ایک اس کے نام کی ایک اپنے نام کی اور ایک آپ سے محبت چاہت اور تسخیر مجسب کے نام کی آپ نے تین لونگ لینا ہے ٹھیک ہے کالا دھاگا تین لونگوں کو آپس میں اس کی بیک سے آپ نے تینوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینا ہے ٹھیک ہے باندھنے کے بعد مطلب کہ دھاگا جو کالا دھاگا آپ لیں گے اس کی دوری بنا لی دیجئے گا تین مرتبہ آپ اس کو فولڈ کرو گے ایک دوری بن جائے گی آپ اس دوری کو تین لوگوں کے ساتھ باندھ کے اچھی طرح گنا لگا کس کے دوری آپ آپ نے مطلب کہ ایک فٹ جتنی لمبی دوری یا آدھے فٹ جتنی لمبی دوری بھی آپ نے رکھنی ہے اس ساتھ مجھے جیسے لٹکتی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ایسے آج میں آپ کو جو وصیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ہے خلط استعمال نہیں کرنا شریعت کا لحاظ رکھنا مسخر کرنے کا ہے تسخیر کرنے کا ہے تین لوگوں جب آپ لونگ کا ٹائم جو انسا ہے وظیفہ اشاہ کا ٹین دن کوئی بھی رمضان کا جو دن بتائے ہیں ان میں تو میں کہتی ہوں کہ اس عمل کے جو موکل ہیں وہ بھی آپ کو سپور کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ جو مجھے بتا کر عمل کرے گا اس کے لئے میں خود بھی پڑھائی بھی کروں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا بھی کروں گی یہ میرا بات آ رہا انشاءاللہ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یا علی یا علی پڑھنا یا علی پڑھنا کتنی دفعہ ایک سو ایک مرتبہ جب آپ نے تیتیس مرتبہ پہنچ لائے تو آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کو آپ تسخیر مسخر کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر آپ نے پڑھنا یا علی پھر تیتیس مرتبہ جب آئے پھر تین مرتبہ آپ ایسا کر کے پڑھئے گا ایک تسبیح بھی کافی ہوتی ہے لیکن تسبیح کا یہ حساب ہوتا ہے کہ تیتیس تیتیس کا حساب ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ دو دفعہ تیتیس ایک دفعہ چونتیس ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے اب لونگ جو آپ نے تھیار کی ہے اس کو اپنے سامنے بلکل آپ نے رکھنا ہے بلکل بطلب کہ دھاگہ بیشن لٹکنے دے ہاتھ میں لونگ کی جو بیک ہے وہ پکڑ کے آپ نے اس کے طرف دیکھ کے عمل کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ میں جب آپ لونگ پکڑ کے پڑھائی کریں گے اس کے لونگ کے اوپر آپ دم کرتے رہیں ٹھیک ہے دم کرتے رہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ صبح اٹھ کے وہ لونگ ایک دفعہ کی پڑھائی ہے صبح اٹھ کے آپ نے لونگ کو کسی گملے میں یا مٹی میں ٹھیک ہے دفن کر دیں یا پھر کہیں انچی جگہ جہاں پہ دھوپ پڑتی ہو تیز گرمی کے گرمائش ہو ٹھیک ہے وہاں میں تو چولے کے کسی بھی جگہ نیچی رکھ دیں تاکہ اس کو سیکھ پڑھتا رہے جب تک اس کو سیکھ پڑھتا رہے اتنی بے چینی اتنی بے قراری اس شخص کو ہوگی جو جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس نے آپ کا دل توڑا ہے جس نے آپ کو تکلیف کن چاہیے ایک دفعہ ایک دفعہ اپنے اس پہن کی لینے یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی کپڑوں کا صاف ہونا وضو ہونا نفل آپ دل چاہے تو توبہ کے دو اور تو حاجت کے پڑھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ گرانٹی ایس واد کی کہ ایک دن میں ہی آپ پکا ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بہن کو یاد دکھیں اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ وغیرہ اسلام علیکم اپنی بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پہلے آپ بہت سے وضائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وضائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پھیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو جتنے مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیر مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن میں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ